خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائے دوستو ہماری دنیا میں بہت سے اللہ والے اور نیک لوگ عزرے ہیں جنہوں نے واقعی میں دین کی خدمت کی ہے لیکن تیزی سے بدلتے ہوئے اس جدید دور میں ایسے ایسے پیر انویٹ ہو چکے ہیں جنہوں نے عزت اور پیسہ لوٹنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر دیئے ہیں اور ایسے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے کیمرے میں ریکارڈ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کوئی بھی شرمندہ ہو جائے جیسے جیسے زمانے میں جاہلوں کی جاہلیت بڑھتی ہے ویسے ویسے ان جالی اور ڈھونگی پیرو کے کاروبار چمکتے ہیں تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے دنیا بھر کے ڈیجیٹل اور نوٹی پیرو کی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزہ آئے گا اور بہت مزہ آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ایک ایسا نام جسے کون نہیں جانتا یہ جناب راولپنڈی کے علاقے کلر سیدہ میں اپنا استانہ بنا کر اپنے فرائز سرنجام دے رہے ہیں یہ اپنی پھونکو کی وجہ سے فیمس ہیں ان کا یوٹیوب پر اپنا چینل ہے جہاں پر صرف اور صرف آپ کو ان کی کرامات کی ویڈیوز ہی ملیں گی صحابہ رزوان کے دور میں شاید اتنی کرامات نہیں دیکھی گئیں جتنی کرامات یہ جناب اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالتے ہیں یہ ایک جالی پیر ہے جو پیسے دے کر لوگوں سے ایکٹنگ کرواتا ہے اور دیکھنے والے لوگوں پر امپیکٹ ڈالتا ہے کہ میں پیر ہوں اور پہنچا ہوا پیر ہوں یہ صرف ایک پھونک سے کسی کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے لنگڑے چل پڑتے ہیں اندھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں خسرے مرد بن جاتے ہیں اس سے بھی مزہکہ خیز بات یہ ہے کہ جناب کے مطابق یہ بیس سال سے سوئے نہیں ہے کئی بار تو بندے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اجتماعی پھوک سے بھی دوسروں کا کام کر دیتا ہے کبھی کبھی تو اس آدمی کو دے کر ایسے ہی لگتا ہے کہ انڈین ڈراما سیریل شکتی مان تو ایسے ہی بدنام ہے اصل شکتیوں اور طاقت تو اس کے پاس ہے کاش یہ کبھی ایک پھوک مار کر پاکستان کا سارا کرزہ اتار سکے سیسدانوں کو انسان بنا سکے نواز شریف کی بیماری کو ٹھیک کر سکے اب ذرا اس مولوی کی باتیں سنیں جس نے بیوکوفی کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیئے آپ نے لمبی لمبی چھوڑنے کا سنا ہوگا لیکن اس نے جتنی لمبی چھوڑی ہے اس چھوڑی ہوئی بات کا سیرہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہے جیسے پاکستان میں دین کے نام پر لوگ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں ایسے ہی ہندو مذہب میں بھی ہر گلی ہر چراہے پر آپ کو رونگ نمبر ملیں گے اور ان میں سے یہ ایک بہت بڑا رونگ نمبر ہے یہ انڈیا میں کس علاقے کا ہے اگر آپ کو پتا چل جائے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب ذرا جہالت کے اس منظر کو دیکھیں جہاں لوگ ایک دربار پر اپنا کپڑا اچھالتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے عقیدہ یہ ہے کہ جس کا بھی کپڑا دیوار پر لگے کیل پر اٹک جائے گا اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی ایسے تو اکثر ہم بچپن میں کیا کرتے تھے جب ہم اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر زمین کی طرف دھوکتے تھے اور خیال یہ رکھتے تھے کہ جس کا بھی دھوک پہلے نیچے جائے گا وہ جیت جائے گا اور انہاں میں اسے دس روپے ملیں گے یہ ایک عقیدہ بلاؤ گا ہے لوگوں کا کس کے اوپر جو کپڑا لگ جاتا ہے یا اڑ جاتا ہے تو اس کی منت پوری ہو جاتی ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے آج کل مارکٹ میں ایک ایسے پیر نے انٹری ماری ہے کہ جس نے سارے ڈھونگی پیرو کو پیچھے کر دیا ہے یہ بابا جی اپنے مریدو کو چومی دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں چومی والی سرکار کہا جاتا ہے مطلب یار کیسا زمانہ آ گیا ہے لوگ کیسے کیسے شوب دا بازو پر یقین کرنے لگے ہیں اب اس ویڈیو کو دکھانے سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ ویڈیو بابا فرید گن شکر کے ارس مبارک کی ہے جو حقیقی بزرگ اور سچے اولیاء اللہ میں سے تھے ہم ایسے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کے ماننے والوں نے الگ ہی ڈراما سریل شروع کر دیئے ہیں لگتا ہے یہ بابا جی پہلے آرمی میں تھے جو وطن کے لیے مر مٹرے کے لیے تیار ہیں دوستو اکثر اڑتے ہیں اپنے شوہر کو کابو کرنے کے لیے کسی نے کسی پیر کے پاس ضرور جاتی ہے یہ اڑتے بھی اپنے شوہر کو قدموں میں لانے کے لیے اس پیر کے قدموں میں گر رہی ہیں یہاں تاکہ یہ اپنی منتے پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے کاش اسی عدب و احترام کے ساتھ انسان اپنے حقیقی رب سے مانگے تو اس کے دنیا اور آرہت کی ساری مرادیں ہی پوری ہو جائیں اب اس اگلی ویڈیو میں بھی یہ جالی پیر اپنے مریدوں کو شرک کرنے سے نہیں روک رہا لوگ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے کاموں سے باز نہیں آتے دوستو پاکستان میں سب سے منافع بخش کام پیری مریدی کا کام ہے جس میں انویسٹمنٹ کام ہے لیکن منافع کی کوئی لیمٹ نہیں لوگ اگر جھاڑی پر بھی کپڑا پڑا ہوا دیکھ لیں تو وہاں پر دھاگے بندنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سین دیکھنے کو ملا جہاں پر لوگ ایک ننگے آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور زبردستی اسے پیر بنا لیتے ہیں ان پیر صاحب کا نام بغیر شلوار شاہ پیر ہے یہ ہے جی ماشاءاللہ چار فٹ کے بغیر شلوار کے شاہ صاحب یہ ان کا جو بورا نام ہے وہ ہے پیر بغیر شلوار کے شاہ صاحب اب عالم دیکھیں جی اب کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم لوگ بھی بہت ترقی آفتہ لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں اب عالم دیکھیں لوگوں کی ذہانت دیکھیں لوگوں کا علم دیکھیں اور لوگوں کی ادائیں دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو یہ تک احساس نہیں ہے کہ اس نے سلوار نہیں پینی ہوئی ہے اور اس کے سامنے خواتین بھی ہیں ان کے سامنے مرد بھی ہیں پھر وہ خواتین اور مرد تبرک کے طور پر اس بندے سے اپنے سروں پر اپنے کمروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اب ان بائی صاحب کو دیکھیں جنہوں نے دربار پر جھنڈے باندھ کر ایک نئے کربار کا آغاز کر دیا ہے اس کربار کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کی بھی زیادہ ضرورت نہیں لوگ خود بہت کھچے چلے آتے ہیں اب ذرا اس پہنچے ہوئے پیر کو دیکھیں جو ایک اچھا اور پہنچا ہوا پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پکا چرسی بھی ہے یہ پیری مریدی کے بعد پارٹ ٹائم میں چرس کا کاروبار بھی کرتا ہے نماز تو اسے سرے سے نہیں آتی لیکن پھر بھی یہ عشقی نماز پڑھتا ہے دوستو اس طرح کی ویڈیوز کا مقصد کسی کے قائد کو ٹھیس پہنچانا نہیں بلکہ رونگ نمبرز کو آپ کے سامنے لانا ہے یہ ویڈیوز صرف اور صرف سوشل اویرنیس کے لیے ہوتی ہے اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائی